اسلام علیکم فرنڈز بہت سارے ایسے میرے دوست جو اوورسیز ہیں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو جب وہ مونٹائزیشن کے قریب پہنچتی ہیں ان کو ایک پرشانی فیس کرنے پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنا چینل برون ملک کیریٹ کیا ہوتا ہے اسی ملک کے نمبر سے اپنے چینل کو ویریفائی کیا ہوتا ہے جب مونٹائزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ایک کنٹری سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو کنٹری سیلیکٹ کیا جاتا ہے آگے جا کر اسی ملک کے بنک اک آکونٹ لگانا ہوتا ہے فار اگزمپل میں سہودی عرب میں رہ رہا ہوں جب میں ایڈسنس کا اکانٹ کیریٹ کروں گا تو میں اگر سہودی عرب کا کنٹری سیلیکٹ کر لیا تو آگے جا کر مجھے بنک اکانٹ بھی سہودی عرب کا لگانا ہوگا میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستان کا اس وقت بنک اکانٹ لنک نہیں کر سکوں گا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شائر کروں گا کہ میں سہودی عرب میں رہ کر دوسرے ملک کا ایڈسنز اکاؤنٹ کیسے کریٹ کر سکتا ہوں تو جبکہ میرا چینل تو سہودی عرب بیس ہے سہودی عرب کے نمبر سے ویریفائی ہے تو میں بھی اس ٹینشن میں تھا کہ میرا چینل تو سہودی عرب بیس ہے تو کیا میں دوسرے ملک کا یعنی کہ اپنے پاکستان کا بینک اکاؤنٹ یا ایڈسنز کا اکاؤنٹ لنک کر سکتا ہوں بہت سارے یوٹیوبرز کو بہت سارے کریٹر کو میں نے میسج کیے ای میل بھی کیے اور کومیٹس بھی کیے کسی نے اس کا ریپلائی نہیں کیا میرا چینل سہودی عرب بیس ہے تو کیا مجھے سہودی عرب کا ہی ایڈسنز اکاؤنٹ بنانا ہوگا یا کہ میں اپنے ملک پاکستان کا بنا سکتا ہوں تو مجھے کسی نے ریپلائی نہیں کیا تو اب میں بتاتا ہوں پھر میں نے کیا کیا جب میں نے مونٹائیزیشن کے لیے اپلائی کیا تو ایڈسنز میں میں نے اپنا کنٹری پاکستان سیلیکٹ کیا پاکستان کنٹری سیلیکٹ کر کے ایڈسنز کا اکاؤنٹ بنایا تو سات دن میرا یہ اکاؤنٹ ان پراغریس میں پڑا رہا تو میں تھوڑا پرشان ہو گیا کہ اتنے دن لگ گئے ہیں کیا مجھے دوسرا کنٹری سیلیکٹ کرنے کی وجہ سے کوئی پرابلم تو نہیں آ رہا تو الحمدلہ ساتھویں دن تو میرا اکاؤنٹ اپروو ہو گیا سات دنوں کے بعد تو میرا چینل مونٹائیزیشن کے لیے ریویو میں چلا گیا تین دن کے بعد میرا چینل مونٹائیز بھی ہو گیا یہ بات میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ آپ کا چینل جس کنٹری بیس پر بھی ہے جس کنٹری میں بھی آپ نے کریئٹ کیا ہے ویریفائی کیا ہے تو آپ اگر اوورسیز ہیں اپنے ملک کا ایڈسنز اکاؤنڈ بنانا چاہتے ہیں تو بغیر کسی خوف کے بغیر کسی ٹینشن کے آپ اپنے کنٹری کا ایڈسنز اکاؤنڈ بنا سکتے ہیں وہ ویریفائی بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کا چینل مونٹائیز بھی ہو جائے گا تو لہٰذا آپ بغیر کسی خوف کے اپنے ملک کا ایڈسنز اکاؤنڈ بھی بنائیں اور اپنے ہی ملک کا بینک اکاؤنڈ لنک کریں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومیٹس کر کے وہ اسے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگیا ہے کہ اسے لائک بھی کر لیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں کسی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ